بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز سامین و اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ عزیز دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وٹ اینڈ ہو چینل اور آج کا ہمارا موضوع ہے اسلامی سچے واقعات میں ایک ایسے صحابی کا واقعہ جس نے پیارے دین اسلام کی خطر حکومت، دولت اور شہزادی کو ٹھکرا دیا حزیز دوستو حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ اور حافظ ابن اساکر رحمت اللہ علیہ عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کو رومی کافروں نے قید کر لیا اور اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا دیا بادشاہ نے آپ سے کہا کہ تم نصرانی بن جاؤ میں تمہیں اپنے راج پاٹ میں شریک کر لیتا ہوں اور اپنی شہزادی کو تمہارے نکاح میں دیتا ہوں عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ یہ تو کیا اگر تو اپنی بادشاہت مجھے دے دے اور تمام عرب کا راج بھی مجھے دے دے اور یہ چاہے کہ میں ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اپنے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر جاؤں تو یہ بھی ممکن نہیں ہے بادشاہ نے کہا پھر تجھے قتل کر دوں گا حضرت عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ ہاں یہ تجھے اختیار ہے چنانچہ اسی بات چنانچہ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا اور انہیں سلیب پر چڑھا دیا اور تیر اندازوں نے قریب سے بہوکم بادشاہ کے ہاتھ پاؤں اور جسم چھیدنا شروع کر دیا بار بار کہا جاتا کہ اب بھی نصرانیت قبول کر لو اور آپ پورے سبر اور استقلال کے استقلال کے ساتھ فرماتے جاتے تھے کہ ہرگز نہیں آخر بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے سلی سے اتار لو اور پیتل کی بنی ہوئی دیگ خوب دپا کر آگ بنا کر لاؤ چنانچہ وہ پیش ہوئی بادشاہ نے ایک اور مسلمان قیدی کی بابت حکم دیا کہ اسے اس میں ڈال دو وہ اسی وقت حضرت عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجودگی میں آپ کے دیکھتے ہوئے اس مسلمان قیدی کو اس میں ڈال دیا گیا اور وہ مسکین صحابی اسی وقت جل کر راکھ ہو گیا گوشت وغیرہ سب ہڈیوں سے جل گیا اور ہڈیاں چمکنے لگی پھر بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھو اب بھی وقت ہے بات مان لو اور ہمارا مذہب قبول کر لو ورنہ اسی آگ کی دیگ میں اسی طرح تمہیں بھی ڈال دیا جائے گا آپ نے پھر بھی اپنے ایمان ایمان جوش سے کام لے کر فرمایا کہ ناممکن ہے کہ میں اللہ کے دین کو چھوڑ دوں اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں چرخی پر چڑھا کر اس میں ڈال دو جب یہ اس آگ کی دیگ میں ڈالے جانے کے لئے چرخی پر اٹھائے گئے تو بادشاہ نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں سے آنسو نکر رہے تھے اس وقت اس نے حکم دیا کہ رک جائیں اور انہیں میرے پاس بلا لیا جائے اس لیے کہ اب اسے امید بند گئی تھی کہ شاید اس عذاب کو دیکھ کر اس کے خیالات بتل گئے ہوں میری مان لے گا اور میرے مذہب کو قبول کر کے میرے دامادی میں آ کر میری سلطنت کا ساجھی بن جائے گا لیکن بادشاہ کی یہ تمنا بے سود نہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ میں صرف اس وجہ سے رویا تھا کہ آج ایک ہی جان ہے جسے اللہ کی راہ میں اس عذاب کے ساتھ قربان کر رہا ہوں کاش میری روئی روئی میں ایک ایک جان ہوتی تو آج سب میں سب میں سے سب جانے میں اللہ کی راہ میں ایک ایک کر کے فیدا کر دیتا بعض روایات میں ہے کہ آپ کو قید خانہ میں رکھا اور کھانا پینہ بند کر دیا کئی دن کے بعد شراب اور خنزیر کا گوشت بیجا لیکن آپ نے اس بھوک پر بھی اس کی طرف توجہ تک نہ فرمائی بادشاہ نے آپ کو بلا بیجا اور اسے نہ کھانے کا سبب دریافت کیا تو آپ نے جواب دیا کہ اس حالت میں میرے لیے جائز تو ہو گیا ہے لیکن میں تجھ جیسے دشمن کو اپنے بارے میں خوش ہونے کا موقع بھی نہیں دینا چاہتا اب بادشاہ نے کہا کہ اچھا تم میرے سر کا بوسہ لے لو تو میں تمہیں تمہارے ساتھ تمام قیدیوں کو رہا کر دیتا ہوں آپ نے اسے قبول فرما لیا اور اس کے سر کا بوسہ لے لیا اور بادشاہ نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو چھوڑ دیا جب حضرت عبداللہ بن حضافر رضی اللہ عنہ یہاں سے ازاد ہو کر حضرت عمر فروغ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو آپ نے انہیں بڑے عدب کے ساتھ ممبر رسول پر بیٹھایا اور فرمایا کہ عبداللہ اپنا واقعہ ہم سب کو سناؤ چنانچہ جب آپ نے شروع کیا تو خلیفہ از المسلمین کی آنکھوں سے آنسو پہنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر حق ہے کہ عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ تعالی آنہو کی پہشانی چومے اور میں ابتدا کرتا ہوں یہ فرما کر پہلے آپ نے ان کے سر کا بوسا لیا اور پھر باقی مسلمان بھائیوں کو صحابہ کرام کو اجازت دی انہوں نے بھی باری باری ان کے ماتھے کا بوسا لیا ابن کسیر جلد سوم عزیز دوستو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا اور ساتھ میں ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ